کیارے بچوں السلام علیکم امید آپ سب خیر و عافت سے ہوں گے آج ہم ایک نئے لیسن پڑھنی جا رہے ہیں یہ سبق نمبر ٢ونٹی ون ہے اور اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے راجہ جنبو لوچن نام سے پتہ چلتا ہے کہ جو لیسن ہے جنبو لوچن کے بارے میں جو ایک بادشاہ تھا راجہ تھا وہ بہت ہی مشہور اور معروف تھا تو اس لیسن میں اس کے بارے میں ہم جانیں گے تو سب سے پہلے ہم اس کو ریٹ کریں گے راجہ جنبو لوچن آپ نے بہت سی راجہوں کے بارے میں سنا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا لیکن آج ایک ایسی راجہ کا حال بیان کیا جائے گا جو بڑا پھیاز اور سکھی تھا اس راجہ کا نام جنبو لوچن تھا اس کا ایک بائی بھی تھا وہ بھی راجہ تھا اس کا نام بہو لوچن تھا جنبو لوچن کے راج میں ریاہ خوشحال تھی لوگ امن و سکون سے زندگی بسر کرتے تھے کہی کوئی محتاج نہ تھا اناج کی کمی نہ تھی دور دور سے لوگ سیحایت کی گھر سے یہاں آیا کرتے تھے راجہ کے دربار میں ہر شخص کو جانے کی اجازت تھی وہ خود بھی ہر ایک کی فریاد سننے کے لیے ہم وقت تیار رہتا تھا راجہ نے اعلان کر رکھا تھا کہ کوئی سرکاری اہلکار کسی کے ساتھ سختی سے پیش نہ آئے راجہ کے اس حکم کی سے بھی تعمیل کرتے تھے پھر حال اتنا ہی آپ نے بہت سے راجہوں کے بارے میں سنا ہوگا وہ پڑا بھی ہوگا یعنی آپ اکثر بیشتر راجہوں کے بارے میں پڑھتے ہیں سنتے بھی ہیں راجہوں یہ راجہ کا جمع ہے راجہ بولتے ہیں بادشاہ کو حاکم کو وہ اپنی بہت سے راجہوں کے بارے میں سنا ہوگا بادشاہوں کے بارے میں سنا ہوگا پڑا بھی ہوگا لیکن آج ایک ایسی راجہ کا حال بیان کیا جائے گا جو بڑا فیاض وہ سکھی تھا فیاض اور سکھی تھا فیاض کا معنی ہے دریا دل یا وسی دل یا سکھی اور سکھی بولتے ہیں سکھاوت کرنے والا یا مدد کرنے والا یا ہم کہیں گے خدا کی راہ میں دینے والا یعنی اس کے پاس کوئی مال دولت ہو وہ لوگ میں اس کو بارتا ہو جو ضرورت مند ہو جو گریب مخلص ہو ان کی ضرورت پورا کرتا ہو اسے کو ہم سکھی کہیں گے لفظ یہ صفت ہے فیاض بھی صفت ہے وہ سکھی بھی صفت ہے اور یہ جو راجہ جنبو لوچن تھا وہ بہت ہی بڑا فیاض اور سکھی تھا سکھی نہیں لوگوں کی مدد کرتا تھا اس کا دل بہت وسیع تھا اس کا دل کشادہ تھا اس راجہ کا نام جنبو لوچن تھا اس کا ایک بائی بھی تھا وہ بھی راجہ تھا اس کا نام باہو لوچن تھا روس کے بائی کا نام باہو لوچن تھا یہاں یہ جو جنبو لوچن یہ اسم محرفہ ہے اب باہو لوچن یہ بھی اسم محرفہ ہے راجہ یہ اسم نیکرا ہے جنبو لوچن کے راج میں ریاق خوشحال تھی یہ جو جنبو لوچن تھا اس کے راج میں اس کی حکومت میں اس کے ملک میں ریاق بلتے لوگ لوگ خوشحال تھے خوشحال کا مطلب آسودہ مالدار کسی چیز کے کوئی قیمی نہیں تھی لوگ امن و سکون سے زندگی بسر کرتے تھے اس کے دور میں اس کے حکومت میں لوگ امن و سکون سے اپنی زندگی بسر کرتے تھے ہم انہوں سکون سے رہتے تھے کہیں کوئی محتاج نہ تھا کوئی محتاج نہ تھا محتاج کا مطلب ضرورت مند یا گریب یا مفتلس یعنی سب لوگ خوشحال تھے اناج کی قیمی نہ تھی اناج کی قیمی نہ تھی پھوڑ کی قیمی نہ تھی ہر ایک کے پاس سب کچھ محسط تھا دور دور سے لوگ سیاحت کی گھر سے یہاں آیا کرتے تھے دور دور سے یعنی باقی ملکوں سے باقی ریاستوں سے لوگ یہاں یعنی کشمیر یا جمعو سیاحت کے لئے آتے تھے سیاحت کا مطلب سیر کرنے کے لئے یا گشت لگانے کے لئے گھومنے پھرنے کے لئے راجہ کے دربار میں ہر شخص کو جانے کی اجازت تھی یعنی جمبلوچن تھا اس کے دربار میں ہر شخص کو جانے کی اجازت تھی یعنی ہر شخص چاہیے وہ عام ہو یا خاص ہو اکثر بیشتر جو بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کے دربار میں خاص لوگوں کو جانے کی اجازت ہوتی تھی لیکن جمبلوچنہ ایسا راجہ تھا ایسا بادشاہ تھا اس کے دربار میں ہر ایک کو جانے کی اجازت تھی چاہیے وہ کوئی بھی شخص ہو امیر ہو گریب ہو کس مذہب سے ہو تو ہر ایک کو جانے کی اجازت تھی وہ خود بھی ایک ہر ایک کی پھریاد سننے کے لئے ہم وقت تیار رہتا تھا وہ خود ہر ایک کی ہر ایک انسان کی ہر ایک شخص کی پھریاد سننے کے لئے ہم وقت تیار رہتا ہم وقت ہر وقت پھریاد شکایت احوازاری یعنی لوگوں کی شکایت لوگوں کی احوازاری وہ ہر وقت تیار رہتا تھا کوئی سننے کے لئے لوگوں کی شکایت لوگوں کی احوازاری کوئی سننے کے لئے وہ ہر وقت تیار رہتا تھا راجہ نے اعلان کر رکھا تھا کہ کوئی سرکاری اہلکار کسی کے ساتھ سکتی سے پیش نہ آئی راجہ جمبلوچے نے اعلان کر رکھا تھا آرڈر نکالا تھا کہ کوئی بھی سرکاری اہلکار کوئی بھی سرکاری شخص سرکاری ملازم کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی سکتی نہ کری سکتی سے پیش نہ آئی یعنی اس نے یہ اعلان کر رکھا تھا یہ حکم جاری کیا تھا کہ جو سرکاری اہلکار ہیں وہ عوام کے ساتھ نرمی سے پیش آئے ان کے ساتھ سختی نہ کرے راجہ کے یہ حکم کس سے بھی تعمیل کرتے تھی یہ حکم جاری کیا تھا اس کی سب سرکاری اہلکار تعمیل کرتے تھے تعمیل کا مطلب عمل کرتے تھے یا اس کی فرما برداری کرتے تھے تعمیل کا مطلب حکم بجا لانا یا عمل میں لانا فرما برداری یعنی اس حکم کی سب لوگ فرما برداری کرتے تھے اس ویڈیو میں اتنا ہی باقی و السلام خدا حافظ